مچ میں امن دشمنوں کی بزلانہ کاروائی کوئلے کی کان میں کام کرنے والے گیارہ مزدور اغوا کے بعد قتل متاثرہ خاندانوں کو بالکل تنہا نہیں چھوڑیں گے حضیر اعظم عمران خان کا اعلان عوام کے تعاون سے سیلیکٹڈ کو ہٹا کر عوامی حکومت لائیں گے زمنی انتخابات ہو یا سینٹ الیکشنز ہر میدان میں حکومت کا مقابلہ کریں گے بلاول بھٹو زرداری کی اسلام آباد میں پولیس فائرنگ سے قتل ہونے والے طالب علم کا معاملہ جی آئی ٹی تشکیل گرفتار اہلکار ریمانڈ پر پولیس کے حوالے پنجاب بھر میں فری وائ فائی سروس ختم صوبائی حکومت نے صوبے بھر میں بھاری سالانہ سبسیڈی کے باعث پنجاب وائ فائی پروجیکٹ بند کر دیا تو بھائی وزیر اطلاعات فردوس عاشق آوان کہتی ہیں نون لیگ نے پنجاب کو بارہ سو عرب روپے کے کردے میں ڈبو کر معاشی گھاؤ دیئے مولانا محمد خان شہرانی کا دورہ لاہور جی ایو آئی کے پرانے کارکنوں سے رابطے شروع کر دیئے مولانا فضل الرحمان کی مشکلات بڑھنے کا خدشہ سعودی عرب نے کرونا کی نئی قسم دریافت ہونے پر بند کی گئی سرحدیں کھول دی بین الاقوامی پر وعدیں بھی بحال ڈرپٹی کمیشنر ملتان انیکشن کرونا ایس او پیز کی خلاف ورزی کرنے والوں کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ٹرانسپورٹرز کو بھاری جرمانے بھی کیے گئے کیویز کے دیس میں شاہینز کا آخری مارکہ نیوزی لینڈ کے خلاف دوسری ٹیسٹ میچ میں پاکستانی ٹیم 297 رنز پر آؤٹ ملک کے مختلع ازلا میں بارشوں اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان محکمہ موسمیات نے پیشن گوئی کر دی جلال پور پیر والا میں لائف سٹاک بزنیس اینڈ ایڈوائزری سنٹر کا قیام ڈپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک کہتے ہیں سنٹر پر مویشی پال حضرات کو لائف سٹاک اور پولٹری کے بارے میں جدید طرز رہنمائی اور تقنیقی معاوینت فراہم کی جائے گی موسیقی This news bulletin is sponsored by شما بناسبتی and cooking oil Wizz Wash Gulistan Property Marketing SM Foods and Wolka Foods International بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں مکس نیوز میں ہوں ناصر عباس اور میں ہوں صوبان قریشی اب چلتے ہیں خبروں کی تفصیلات کی جانب بلوچستان کے علاقے مچ میں نامعلوم افراد نے گیارہ کانکنوں کو اغوا کے بعد فائرنگ کر کے قتل کر دیا تفصیلات کے مطابق بلوچستان کے زیلہ بولان کی تحصیل مچ میں ہفتہ اور اتوار کی درمیانی شب نامعلوم افراد کوئلے کی کان میں کام کرنے والے مزدوروں کو اغوا کر کے پہلے پہاڑوں پر لے گئے اور پھر ان پر فائرنگ کر دی واقعہ کی اطلاع ملتے ہی پولیس انتظامی اور سیکیورٹی فورسز کی بھاری نفری موقع پر پہنچ گئی ڈپٹی کمیشنر بولان مراد کاسی کا کہنا ہے کہ واقعہ میں چار افراد زخمی بھی ہیں جن کا علاج جاری ہے دوسری طرف وزیراعظم عمران خان نے ٹوئٹ کرتے ہوئے کہا کہ بلوچستان کے علاقے مچ میں گیارہ معصوم کانکنوں کا قتل انسانیت سوز بزدلانہ دہشتگردی کا ایک اور واقعہ ہے ایف سی کو حکم دیا گیا ہے کہ تمام بسائل بروے کار لاتے ہوئے قاتل گرفتار اور انصاف کے کٹہرے میں کھڑے کیے جائیں ان کا مزید کہنا تھا کہ حکومت متاثرہ خاندانوں کو بلکل تنہا نہیں چھوڑے گی ملک میں کرونا وائرس سے ایک ہی دن میں مزید 53 افراد جانبہاک ہو گئے جس کے بعد ملک بھر میں کرونا سے جانبہاک ہونے والے افراد کی تعداد 10,311 ہو گئی سرکاری اداد و شمار کے مطابق اس وقت ملک بھر میں کرونا کے فعل مریضوں کی تعداد 35,663 ہے جن میں ایک ہزار سے زائد مریضوں کی حالت تشویشناک ہے نیشنل کمانڈ اینڈ اپریشن سینٹر کی جانب سے جاری کردہ تازہ ترین اداد و شمار کے مطابق نہ ہے کہ زمنی انتخابات ہوں یا سینٹ الیکشن ہم ہر میدان میں حکومت کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے تھٹھا میں پریس کانفرنس کے دوران بلاول بھٹو ذرداری نے کہا کہ ایک نالائک اور نائہل وزیراعظم ہم پر مسلط کیا گیا ہے پاکستان معاشی ترقی کی شرحہ میں بنگلہ دیش سے بھی پیچھے ہے عوام کو نائہل حکومت کی وجہ سے مہنگائی کا بوجھ اٹھانا پڑ رہا ہے اگر وزیراعظم کے پاس مسائل کا حل نہیں تو انہیں مستعفی ہونا چاہیے چیئرمن پیپلز پارٹی نے کہا کہ حکومتی وزراء سازش کر رہے ہیں لیکن پی ڈی ایم متحد ہے پی ڈی ایم کی جیت پیپلز پارٹی کی جیت ہے تمام فیصلے پی ڈی ایم کے پلیٹ فارم سے ہوں گے مچ میں ہونے والی دہشتگردی کے حوالے سے بلاول بھٹو زرداری نے کہا کہ مچ میں ہونے والے دہشتگردی کے واقعے کی شدید مضمت کرتے ہیں حکومت نیشنل ایکشن پلین کو بھول چکی ہے وفاقی حکومت سیاست کے بجائے کام پر توجہ دیتی تو اس طرح کے مسئلے ہی نہ ہوتے اسلام آباد میں دو روز قبل پولیس گردی سے جانبہہ ہونے والے اسامہ کے قتل کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دے دی گئی تفصیلات کے مطابق چیف کمیشنر اسلام آباد نے انصداد دہشتگردی ایکٹ کے سیکشن انیس کے تحت پولیس کی فائرنگ سے جانبہہ نوجوان اسامہ کی حلاقت کی تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل دی ہے جو جلد از جلد اپنی تحقیقات مکمل کر کے ریپورٹ پیش کرے گی نوٹفکیشن کے مطابق جی آئی ٹی کے سربراہ اس پی صدر سرفراز ورک ہوں گے ڈی ایس پی تھانہ رمنا ڈی ایس پی انویسٹیگیشن اور ایس ای چو تھانہ رمنا کے علاوہ آئی ایس آئی ایم آئی اور آئی بی کا ایک ایک نمائندہ بھی جی آئی ٹی میں شامل ہوگا واضح رہے کہ اسلام آباد کے سیکٹر جی ٹین میں جمعہ اور ہفتہ کی درمیانی رات ای ٹی ایس اہلکاروں کی فائرنگ سے اسامہ نامی طالب علم جام بھاک ہو گیا تھا ابتدائی طور پر کہا گیا کہ گاڑی نہ رکنے کی وجہ سے پولیس نے پیچھے سے فائرنگ کی تاہم ابتدائی تفتیش کے دوران یہ بات سامنے آئی کہ گاڑی کو آگے سے نشانہ بنایا گیا واقعہ میں ملوث تمام پولیس اہلکاروں کو حراست میں لے کر ایمان پر پولیس کے حوالے کیا جا چکا ہے پنجاب حکومت نے پنجاب بھر میں مفت وائی فائی منصوبہ ختم کر دیا ہے سال دو ہزار سترہ میں لاہور و ملتان سمیس سوبے کے دو سو مقامات پر مفت سہولت فراہم کرنے کیلئے پنجاب وائی فائی منصوبہ شروع کیا گیا تھا منصوبے کے لئے سالانہ انیس کروڑ پچاس لاکھ روپے خرچ آ رہا تھا مزشتہ سال کے آغاز میں بھی پی ٹی سی ایل کو واجبات کی ادم ادائیگی پر وائی فائی کی سہولت عارضی طور پر بند کی گئی تھی لیکن پھر اس سرویس کو بحال کر دیا گیا تھا حکومت پنجاب کی جانب سے اب ایک بار پھر عوامی مقامات پر وائی فائی کی مفت سہولت ختم کر دی گئی ہے سہولت ختم ہونے سے صوبہ بھر کے تعلیمی اداروں کے ہزاروں طلابہ ریسرٹس کالرز اور صحافی مفت وائی فائی کی سہولت سے محروم ہو گئے ہیں سماجی رابطے کی ویب سائٹ ٹوٹر پر ٹویٹ کرتے ہوئے پھر دوست عاشق آوان نے کہا کہ حکومت حکمت عملی کے ساتھ مالی مشکلات کا مقابلہ کر رہی ہے کفایت شاری کے باعث مسلسل پانچ پہ ماہ اکاؤنٹ سر پلس ہوا ہے کرونا کے دوران مالی مشکلات کے باوجود عوام کو چھپن ارب روپے کا ٹیکس ریلیف دیا گیا جو کہ وصولیوں کی مد میں روام مالی سال کے ابتتائی چھ ماہ میں گزشتہ سال کی نسبت بیالیس فیصد اضافہ ہوا ہے پھر دوست عاشق آوان نے مزید کہا کہ شوباز اینڈ کمپنی یہ وہ ناقابل تلافی ہیں عثمان بزدار حکومت وزیراعظم عمران خان کی زیر سرپرستی ان زخموں کا مداواہ کر رہی ہے جمعیت علماء اسلام سے فارغ کیے گئے سینئر رہنماؤں نے لاہور میں ڈیرے ڈال دئیے جس سے پارٹی کے سربراہ مولانا فضل الرحمن کی مشکلات میں اضافہ ہونا شروع ہو گیا ہے اسلامی نظریاتی کونسل کے سابق چیئرمن مولانا ایک ہفتے کے روز انہوں نے جامعہ مدنیہ کے محتمی میاں رشید کو فون کر کے بتایا کہ وہ یہاں آنا چاہتے ہیں جس پر میاں رشید نے کہا کہ جامعہ مدنیہ کے دروازے ان کے لئے کھلے ہیں واضح رہے کہ جامعہ مدنیہ جمعیت علماء اسلام کا مرکزی دفتر ہے جس کے سربراہ مولانا فضل الرحمن ہے مولانا محمد خان شرانی نے جامعہ مدنیہ میں خطاب بھی کیا سعودی عرب نے کرونا کی وجہ سے بند کی گئی اپنی سرحدیں کھولنے کے ساتھ بین الاقوامی پروازے بھی بحال کر دی عرب میڈیا کے مطابق کرونا وائرس کی نئی شکل سامنے آنے کے بعد سعودی عرب نے بیرون ملک عام دورف پر پابندی آئیت کر دی تھی سعودی وزارت داخلہ کے مطابق وزارت صحت کی جانب سے جاری کردہ ریپورٹ کے پیش نظر فیصلہ کیا گیا ہے کہ اب سرحدے بند کرنے کے فیصلے میں مزید توسیع کی ضرورت نہیں لہٰذا آج سے تمام بین الاقوامی پروازے بحال کر دی جائیں اور سمندری راستوں سے بھی عام دورفت کی اجازت ہوگی ڈپٹی کمیشنر ملتان آمیر خٹک کی ہدایات پر کرونا ایسو پیز کی خلاف وردی کرنے والوں پر ستر ہزار روپے جرمانہ آئد کر دیا گیا ہمارے نمائند عمران شہداد کے مطابق سیکرٹری آر ٹی ایرانہ محسین نے کرونا ایسو پیز پر عمل نہ کرنے والی ٹرانسپورٹ کمپنیوں کے خلاف ایکشن لیتے ہوئے چھبیس بسوں کا چلان کر دیا جبکہ مالکان پر انسٹھ ہزار چار سو روپے جرمانہ آئد کیا گیا سیکرٹری آر ٹی ایرانہ محسین نے موٹر وی پولیس ایم فائیو کی ہمراہ بسوں کے تین سو مسافروں میں ماسک بھی تقسیم کیے علاوہ ازی اسسٹنٹ کمیشنر سیٹی آبدہ فرید نے چوک کمہارا والا کے ایریا میں دکانوں کی انسپیکشن کی اور کرونا ایسو پیز کے خلاف ورزی کرنے پر دکانداروں کو دس ہزار روپے سے زائد جرمانہ بھی آئد کیا نیوزیلینڈ کے خلاف کھیلے جا رہے دوسرے ٹیسٹ کی پہلی ایننگز میں کومی ٹیم 297 رنز بنا کر آؤٹ ہو گئی کرائس چرچ میں میچ کے پہلے دن نیوزیلینڈ نے ٹوس جیت کر پاکستان کو بیٹنگ کی دعوت دی پاکستانی ٹاپ آرڈر بلے باز ایک مرتبہ پھر ناکامی کا شکار ہوئے پہلے دن کے اختتام پر پاکستان کی پوری ٹیم 297 رنز بنا کر آل آؤٹ ہوگی پاکستان کی جانب سے ازر علی نے شاندار بیٹنگ کرتے ہوئے 93 رنز سکور کیے جبکہ محمد رزوان نے 61 رنز کی کائیدانہ ایننگز کھیل نیوزیلینڈ کی جانب سے کائل جمیسن نے پانچ ٹیم ساؤتھین اور ٹرینڈ بولٹ نے دو دو وکٹیں حاصل کی واضح رہے کہ نیوزیلینڈ کو دو ٹیسٹ میچز کی سیریز میں پہلے ہی ایک صفر کی ناقابل شکست برتری حاصل ہے محکمہ موسمیات نے ملک کے بالائی علاقوں میں بارش اور برفباری کی پیش گوئی کر دی ہے محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہ اتوار کو مغربی ہواوں کا سلسلہ پاکستان میں داخل ہوگا اور ہواوں کا سلسلہ پیر کے روز ملک کے بیشتر بالائی علاقوں میں پھیل جائے گا جس کے بعد پیر اور منگل کے دوران دو ہزار اکیس کی پہلی بارش اور پہاڑی علاقوں میں برفباری کا امکان ہے سیکٹری لائف سٹاک جنوبی پنجاب آفتاب احمد اور ڈائریکٹر جرنل لائف سٹاک جنوبی پنجاب ڈاکٹر منصور احمد کی ہدایت پر تحصیل جلال پور پیر والا میں محکمہ لائف سٹاک کی طرف سے سیول ویٹنری ہسپتال میں بزنس انکیویشن اینڈ ایڈوائزری سینٹر قائم کرتے ہوئے ڈیپٹی ڈائریکٹر لائف سٹاک ڈاکٹر جمشید اکتر نے کہا کہ مویشی پال حضرات جدید طریقہ کار فارمنگ سے روشناس ہو کر زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکتے ہیں جلال پور پیر والا میں اکثرتی عبادی کا ذریعہ موش لائف سٹاک ہے مویشیوں کی بہتر دیکھ بال سے آمدن بڑھائی جا سکتی ہے اب تک کے لیے اتنا ہی مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے وزیٹ کیجئے ہماری ویب سائٹ اللہ حافظ This News Bulletin is sponsored by Shama Banaspati and Cooking Oil Biz Wash Gulistan Property Marketing SM Foods and Volka Foods International موسیقی